اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فاق صاحب انوالا اور اب جو ہم ٹیسٹنگ لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں ایک لکڑ مکسر کی اور جو چیزیں اس کے اندر لگی ہیں اور اس کے اندر پانی ابھی جار ہے اور موٹر کا زور وار بھی چیک ہوگا اس وقت موٹر چیلری ہے اور جو جو چیزیں اس کے اندر یوز ہوئی ہیں اور کیا کیا یعنی چیز لگی اور کتنے لٹر کا ہے یہ انورٹر کتنا ہے اور موٹر کتنی ہے اس کے بعد اس کی ہائٹ بائٹ یہ وہ سب چیزیں جس نے یہ بنائی ہے وہ تو آج تھوڑا سا شرمار ہے آنے کے لیے ویڈیو میں لیکن جو اس کے بھائیں ہیں تو وہ سب چیزیں بتائیں گے جی اسلام علیکم بھائی کیا لیں ٹھیک ہے آپ کی شکر اللہ کے ساتھ اچھا مزر بھائی بتائیں یہ کیا چیز ہے سر یہ لیکوڑ نکسر ہے ٹھیک ہوگا ہے تو اچھا مزر بھائی اس کے اندر آپ نے کیا 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 ہے سر اس کے اندر یہ جو باول ہے باول جی یہ سٹیل میں ہے توٹل سٹیل ہے اچھا اور اس کے اندر جو شاہفر چل رہی ہے وہ بھی سٹیل میں ہے اچھا اگر سٹیل ہوتا ہے اس کو نا اگر تضابیت والی چیز ہو سٹیل پکڑ جاتا ہے یہ پکڑے گا میں نہیں انشاءاللہ یہ زنگ نہیں پکڑے گا اور اس کے اوپر جو موٹر ووٹر ہے ایڈ ہوئی ہے یہ کیا ہے اور کتنے ایچ پی کی ہے اور انورٹر کیا یہ سب چیز بتائیں موٹر لگی ہے اس پہ یہ موٹر ہے کوارٹر کی موٹر لگی ہے جی اور اس کے اندر جو مال چلے گا اس کی جو فرمائش ہے اس کو وہ حساب کتاب ہے وہ ہے تقریبہ پچیس لیٹر کا اندر بنایا اور تقریبہ اس میں آپ جو مال چلانا چاہیے ہیں وہ اوپر پچیس لیٹر ساور بھی چلا سکتے ہیں یعنی اوپر چل سکتا ہے پچیس لیٹر سے تقریبہ تیس تک جا سکتا ہے تیس لیٹر سے جو فر جا سکتا ہے اچھا اسے میکسیمم کتنی دیر تک ہم چلا سکتے ہیں اس وقت یہ پل سپیڈ میں ٹھیک ہو گیا پانی آ رہا ہے بھی اس کے اندر ٹھیک ہو گیا پانی ساتھ ساتھ جس کے اندر ہے اور موٹر کا زور وغیرہ بھی چیک کر رہیں اس وقت موٹر بھی تقریباً تھنڈی پڑی ہے ہر طرح سے اور اچھا مزر بھائی اسے ہم یعنی میکسیمم ایک ٹائم ہوتا ہے نا ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ ہم اسے کتنی دیر چلائیں یا ہم اسے چھو بیس گھنٹے بھی بھرک کریں تو کوئی مسئلہ کسی قسم کا یہ تقریباً آپ سر آٹھ سے پانچ تک چلا سکتے ہیں آٹھ سے پانچ تک یعنی آٹھ گھنٹہ ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ اسے ریگولر اگر یعنی چلانا چاہیں تو اسے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے مزر بھائی بڑا اچھا لگا آپ نے یعنی ہمیں گائیڈ بھی کیا دوسری چیزیں یہ ہے کہ مزر بھائی بھی کچھ مزر بھائی کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا تقریباً کتنی ایٹم بن سکتی ہے اس کے اندر میکسیمم اس کے اندر تقریباً سارے دو سے تین ایٹم بن سکتی ہیں اچھا مثال کے طور پر شیمپو ہو گیا ٹھیک ہے لکورڈ دوسرا ہو جانا چاہیں وہ بھی اس میں اسمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی تھوڑا بھوتا اور کوئی سوک کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی آہ لکورڈ چیزیں ہم بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہینڈ واش ہے ڈش واش ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ سانیٹائزر وغیرہ ہے کچھ لوگ نیل بناتے ہیں نیل بھی ہم اس میں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹیل ہے ہم نیچے سے ٹھیک دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک مکسر بنائیں گے اس کے ساتھ کے اور بھی کافی بنانے ہم نے اور نیکسٹ ایک چیز بنانے والے ہیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ گیج ایڈ کریں گے اندر کا تمپریچر بھی بتائے گی وہ ٹھیک ہو گیا تو مظر بھائی بڑی مہربانی آج کے لئے اتنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہی ملتے ہیں کسی اور مشین کے ساتھ اللہ فیس پاکستان